حکم شہ عبرار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے الحمدللہ رب العالمین نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون اللذین آمنون و قانون یتقون صدق اللہ العلی العظیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک و سلیم علی میرے عزیز دوستو واجہ احترام زرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنو بیٹیو آجز ناچیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلامے سے قصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ خبردار تحقیق جو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا یا اللہ یہ تیرے پیارے بندے یہ تیرے محبوب بندے یہ تیرے دوست ان کی صفت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اللَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ یہ صاحبِ ایمان ہوں گے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ کا خوف اختیار کرنے والے ہوں گے معلوم یہ چلا جو اللہ کا ولی ہوگا سب سے پہلے مومن ہوگا صاحبِ ایمان ہوگا اور اس کے بعد وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تقوی پریزگاری اختیار کرنے والا ہوگا گناہوں سے بچنے والا ہوگا نیکی کرنے والا ہوگا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے دور ایسا آ گیا دنیا کا علم تو تھوڑا بہت سیکھ لیا لیکن اللہ کے دین کا علم ہم نے نہیں سیکھا اگر علم حاصل کیا ہوتا قرآن پاک پڑا ہوتا رسول پاک کی تعلیم سنی ہوتی تو یہ بندہ سمجھ جاتا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے وہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے تقوی پریزگاری اختیار کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے نیکی کرتا ہی اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے جب وہ اللہ کی مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مانتا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے حدیث پاک ہیں میرے محبوب نے فرمایا جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے جس اللہ کے ولی کا ذکر کر رہا ہوں ان کا نام نامی اسم گرامی حضر خواجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں آپ کے دست مبارک پر لاکھوں لوگ انہیں کفر سے مو پھیر کر اسلام قبول کیا کیا شان ہوگی ہم تو اپنی اولاد کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتے بچوں کو اچھی بات نہیں بتا سکتے بچوں کا موڑی خراب ہو چاہتا ہے یہ کیسی ذات ہوگی لاکھوں کافروں کو اللہ کے دین کا سبق پڑھا دیا کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر دیا آپ کی وہ ذاتیں گرامی ہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے آپ کے صدقے سے آپ کے وسیلے سے لاکھوں کافر مسلمان ہوئے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آپ سے فقط اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں اور لاکھوں لوگ آج کل بھی آپ کی قبر انور پر جاتے ہیں جاکہ سلام پیش کرتے ہیں اس خدا کے ولی کو حضرت خواجہ مینو دین چشتی میری رحمت اللہ رسول پاک کے نائب ہیں اولاد ناظش اولاد فاطمہ بطول ہیں علی شیر خدا کی جان ہیں امام حسن حسین کا ارمان ہیں اور دین اسلام کے پھول ہیں آپ کی شان حضرت خواجہ مینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ ادم تشدد کے قائل ہیں یہ بات غور سے سنیں لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے پتھر مار مار کے زخمی کر دیا خدا کے محبوب ان کو معاف فرما دیتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو دیکھیں لوگ آپ کے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ ان کو جنت کی راہ دکھاتے تھے ادم تشدد کا مطلب یہ ہے آپ سے کوئی برائی کرے آپ اس سا نیکی کرو آپ کو کوئی کچھ تکلیف دے آپ اس کو معاف کر دو اگر آپ کو کوئی خیر کی چیز نہیں دیتا آپ اس سے خیر نہ روکو اس کو خیر عطا کر دو میرے پیارے بھائی میرے بیٹے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور اسی تعلیم کو مین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ وسلم نے آگے پڑھایا آپ بھی جو آپ کو تکلیف دیتا تھا آپ معاف کر دیتے تھے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا آپ اس کی ہدایت کی دعا کیا کرتے تھے جو آپ کو دینے سے انکار کرتا تھا آپ اس کو عطا کر دیا کرتے تھے یہی میرے نبی پاک کا خلق تھا جس پر مجد ان چشتی یہ میری رحمت اللہ علیہ عمل کر کے دکھاتے تھے اور اپنے مریدوں کو تعلیم بھی یہی دیتے تھے آپ کے ذکر کا مقصد بھی یہی ہے جس بندہ مومن نے اللہ سے دوستی پائی اللہ کی محبت پائی اس کے کیا کام تھے تاکہ ان کاموں کو ہم بھی اپنائیں اور اللہ کے دوست بن جائیں حضر خواجہ مرید الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ آپ کے والدے محترم کا نام خواجہ غیاض سدین اللہ کے کامل ولی تھے اپنے زمانے کے نیک سالے بندوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا آپ اللہ کے دین کے اتنے شہدائی تھے نو سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حضر کر لیا تھا پھر آپ نے تفسیر حدیث اور فقہ کا ایسا علم حاصل کیا علم کی ایسی تکمیل کی آپ کے دور مبارک میں کوئی ظاہری عالم اتنا علم نہیں رکھتا تھا آپ نے ظاہری علم بھی حاصل کیا اور باطن کا علم بھی حاصل کیا تقوی پریزگاری بھی اختیار کیا اور اللہ کی راہ پر صرف گامزن نہ ہوئے بلکہ لاکھوں لوگ کو اللہ کی راہ پر چلنا سکھا دیا حضر خواجہ خواجہ مین الدین چشتی اج میری رحمت اللہ رحمت سنجر میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو مین دین چشتی اج میری سنجری بھی کہتے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا وصال ہوا آپ کی پشانی پر لکھا ہوا تھا حضا حبیب اللہ یہ تو اللہ کا دوست ہے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب المشایخ بر و بر کا خطاب اتا فرمایا آپ کا بچپن عام بچوں کی طرح سے نہیں تھا ہمارے بچے گلیوں میں رلتے پھرتے ہیں گالیاں دیتے پھرتے ہیں جھگڑے کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ازلی طور پر سعید اپنا دوست بنایا تھا آپ جب شیر خوار تھے امی جان کا دودھ پیتے تھے آپ کے بارے بھی لکھا ہے کوئی مہمان عورت آ جاتی اور اس کا دودھ پینے والا بچہ بھوکا ہونی وجہ سے رونے لگتا تو آپ اپنی امی کو اشارہ کرتے کہ یہ بچہ رو رہا ہے بھوکا ہے آپ اپنا دودھ انہیں پلا دیں جب امی جان آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اس بچے کو اپنی آگوش پر لے دودھ پلاتی خدا کی قسم لکھا ہے آپ خوشی میں مسکرانے لگتے اس کا خاموش ہو جانا روتا چک ہو جانا آپ اتنی خوشی دیتا تھا کہ آپ بار بار دیکھ مسکر آیا کرتے تھے جب آپ کی عمر چار سال کی تھی اپنے محلے میں رشتہ داروں میں آپ کے ہم عمر لڑکوں کو پیار سے اپنے ساتھ گھر لاتے امی جان سے کہتے امی جان کھانا بناو میں اپنے دوستوں کو کھلانا چاہتا ہوں وہی رسول پاک کے خاندان کی صفت کھانا کھلانا صدقہ کرنا خیرات کرنا دکھوں کو بانٹ لینا تکلیف دور کر دینا رسول پاک کے خلق سے آپ آراستہ تھے آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کی عمر تقریبا نو سال تھی عید کا دن آیا آپ نے غسل کیا نئے کپڑے پہنے پہن کے چلے جیسی گھر سے نکلے سامنے دیکھا ایک نابینا بچہ آپ ہی کی عمر کا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے نہ غسل کیا کھڑا کھڑا وہاں رو رہا ہے سسکیاں لے رہا ہے آنکھوں سے یا سو ٹپ کریں آپ سمجھ گئے آگے بڑے اس بچے کا ہاتھ تھاما اپنے گھر لے گئے امی جان عید کا دن ہے اس کے کپڑے دیکھ پھٹے ہوئے ہیں غسل تک نہیں کیا نابینا ہر کوئی خوشیاں منا رہا یہ بار کھڑا ہوا رو رہا تھا امی جان میں سے لے آیا ہوں آپ اسے غسل دے کر میں اپنے نئے کپڑے اتار دیتا ہوں یہ نئے کپڑے اس بچے کو پہنا دیں اور مجھے دھلے کپڑے دے دیں تاکہ اس کو اپنے ساد عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے جاؤں مانے آپ اس بچے کو غسل دیا حضر خواجہ امی چشتی اجمی رحمت اللہ علیہ اپنے تن کے کپڑے اتار کر اس نابی نا کو پہنائے اور خود دھلے کپڑے پہر کر ان کا ہاتھ تھام کے نماز کی عید پڑھنے کے لیے ساتھ لے گئے حضر خواجہ مئی چشتی اجمی رحمت اللہ علیہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے چلتے چلتے آپ حارون کے علاقے میں پہنچے یہ ایک بستی تھی چھوٹا سا شہر تھا اور وہاں ایک اللہ کے کامل ولی زمانے کے رہنما پیر شیخ جن کا نام تھا حضر عثمان حارون رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پہ نظر پڑی تو اللہ یاد آگیا ان کے مجلس زاکر ہو گئے آپ نے اللہ کی محبت کے ارادہ کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہوں ڈھائی سال تک آپ کی خدمت میں رہے اس اللہ کے ولی کی نگاہ تھی ان کی صحبت تھی ان کی محبت تھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا جب آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا آپ کے مرشد نے ہاتھ پکڑ کی اوپر کیا فرمایا مین الدین نیچے نظر تو ڈالو آپ نے نظر ڈالی پوچھا کیا دیکھتے ہو حضرت تحت سرا تک نظر جاتی ہے پھر آپ نے فرما یاد اوپر دیکھو جب خواجہ مین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے آسمان تک دیکھا مرشد نے پوچھا بیٹے کیا دیکھتے ہو عرض کی یاد میں تو صدرت المہت تک عرش تک دیکھتا ہوں آپ نے فرمایا تو اس لحق ہو گیا اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دے نیکی کا درس دے نیکی تربلار گناہوں سے روک آپ نے روانہ کیا آپ فرماتے پھر میں اور اہل اللہ کی صحبت کے لیے دل کا تذکیہ دل کی پاکی حاصل ہو جائے میں نے شام کے علاقے میں ایک بذر کا نام سنا جس کا نام اہد محمد وال اہد تھا فرماتے اس کی شورت تھی میں اس کی طرف گیا وہ ایک غار میں بیٹھے تھے اور غار کے موں پر دو شیر کھڑے ہوئے اپنی دم کو ہلا رہے تھے میں خوف سے رک گیا اندر سے آواز دی مہیندین آجاؤ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے اے مہیندین ایک بات یاد کر لو اگر تم کسی کو نقصان دینے کا خیال نکال دوگے میں کبھی کسی کو نقصان نہیں دوں گا تمہیں روح زمین کی کوئی جیز نقصان نہیں دے سکتی ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں ہم دکھی کیوں ہوتے ہیں اللہ تعالی کی دنیا میں پریشان کیوں کرتی ہے ہماری دماغ میں منفی سوچ ہم دوسروں کو نقصان پچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں بغض کرتے ہیں اور ہماری سوچ میں صبر نہیں ہے درگذر نہیں ہے معاف کرنا نہیں ہے تو ہم مسیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں اندر گیا مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو میں نے ارز کی بابا جی میں بغدا سے آیا ہوں آپ نے فرمایا خوش آمدید تیرانہ مبارک ہو لیکن مہیندین ایک بات غور سے سن اگر تو چاہتا ہے تو اللہ کے سالحین بندوں میں شمار ہو جائے تو صوفیہ اکرام اہل اللہ کی خدمت کر اللہ تجھے اپنے سالح بندوں میں شمار کر لے گا پھر آپ نے فرمایا میں تیس سالس سغار میں بیٹھا وار ہوتا ہوں اور اپنی نماز کے بارے میں سوئیتا ہوں کہ تو نے یہ کیا نماز پڑھی ہے اے مہیندین جس نے نماز کا حق ادا کیا اللہ کی قسم اس نے بڑا کام کیا اور جو نماز کا حق ادا نہ کر سکا اس نے غفلت میں اپنی زندگی کو تبا کیا نماز کا حق میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ہمارے قلب سے وساوس نکل جائیں دنیا نکل جائے گناہ کے خیالات نکل جائیں جب ہم اللہ کی نماز پڑھیں اپنے رب کو سامنے پائیں اور یہ کیسے ہوگا یہ جو آپ کو ذکر دے دیا گیا ذکر کر دیکھو خدا کی قسم اللہ کی ذات جس کو ہمارے سر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے مراقبے کی قسرت کرنے سے آپ اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاؤ گے آپ فرماتے ہیں میں کرمان ایسا اللہ کا بندہ ہے ہے تو خدا کا ذلی ہے تو اللہ کا پیارہ لیکن اس کے جسم کا حال یہ ہے ہڈیوں پر سر چمڑی ہے گوشت کا نام و نشان نہیں میں سن کے حیران ہوگا میں ان کے پاس چلا گیا میں ان کے پاس بیٹھا تھا میں نے کا حضرت کہنے لگے بیٹے جو پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں ویسی بتا دیتا ہوں وہ روشن ضمیر تھا اللہ نے ان کے سامنے اس علم سے اس کا سنہ منور کیا تھا فرمانے لگے تم میری حالت کو دیکھ کے پوچھنا چاہتے ہو میرے جسم پر ہڈیوں پر فقط کہا بابا جی یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا سن میں اللہ کے ساتھ سفر میں تھا ایک قبرستان سے گزر ہوا کچھ آرام کرنے کے لئے ہم وہاں بیٹھ گئے ایک درویش نے اللہ کے ولی نے ایک لطیفہ سنایا حسی کی بات سنائی جب اس نے وہ حسی کی بات سنائی سب مسکرائے اور میرے موں سے کہہ کہا نکل گیا میں نے مو پھاڑ کے ہسا آواز آئی قبرستان میں بیٹھا ہے موت تیرے سر پر ہے اسرائیل تیرے سامنے ہے پھر تو ہستا ہے تجھے اللہ کا خوف نہیں تیرے اندر حیاء نہیں تو اس لائق نہیں ہے میرے نیک بندوں کے ساتھ رہے میں حکم دیتا ہوں ان سے جدا ہو جا کہا یہ حکم سن کے میرے پاؤں کی زمین نکل گئی میں نے ایک ایک اللہ کے ولی کا ہاتھ چوما آنکھوں سے لگایا ان سے الگ ہو گیا وہ وقت ہے راج کا دن ہے چالیس سال بیٹھ گئے میں اس غار میں بیٹھا روتا ہوں میرا گوشت پگلتا ہے میں نے اللہ کی قسم ایک بار بھی آسمان تر نگاہ نہیں اٹھائی کی مجھے شرم آتی ہے میں آسمان کو کیسے دیکھوں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے جو موت کو یاد رکھتا ہے قبر کو یاد رکھتا ہے حساب و کتاب دینے کو یاد رکھتا ہے وہ اس کی کوشش کرتا اور کام یاب ہو جاتا ہے پس جانو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ اس صحبت کو اپنے لئے واجب سمجھو اور جو تعلیم میں عمل کرو اللہ سب کے دلوں کو روشن فرما دے گا اپنی راہ پر کام زن کر دے گا وما توفیق اللہ باللہ حکم شہ عبرار پہ چلیے خار بھر گل بن جائیں گے